مارٹن لوتر کینگ نے کہا تھا کہ کہیں بھی ان نیائے ہونا ہر جگہ نیائے کے لیے خطرہ ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر تھے تو پھر کولکاتا کی نربیہ کو نیائے ملنا ہی چاہیے اسی لیے سی بی آئی نے اپنی تفتیش تیج کر دی ہے تاکہ آٹھ اور نو اگست کی رات کا پورا سچ جلد سے جلد سامنے آسکے سی بی آئی کی ٹیم میں آج پھر کالج کے پرنسپل سندیب گھوش سے پستاچ کی ایک ٹیم آروپی سنجے رائے کے گھر پہنچی اور اس بیچ کولکاتا پولس نے سی بی آئی کو ایک ڈائری سوپی ہے سوتروں کے مطابق یہ ڈائری مرتکہ کی لاش کے پاس سے ملی اور ڈائری کے کئی پننیں پھٹے ہوئے تھے لیڈی ڈاکٹر سے دردگی کے معاملے میں سی بی آئی پورا سچ سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی کئی سوالوں کا جواب ملنا باقی ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیش کو جھگ جھوڑ دینے والی واردات کے کتنے گناہگار ہیں کون حصے دار ہیں کون ذمہ دار ہیں نو اگس سے لے کر سترہ اگس تک کی کڑیوں کو سلسلے وار طریقے سے بتاتی ہے ریپورٹ آپ کو ضرور دیکھنے جائے موسیقی نو اگس کی رات کو کولکتا کے آر جی کر اسپتال میں ایسا کیا ہوا جس نے پورے دیش کو جھگ جھوڑ دیا نو اگس کی رات کو آر جی کر اسپتال کے سیمینار ہال میں گونجتی چیخیں کسی نے کیوں نہیں سنو نو اگس کی رات دینر کے دوران ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ کیا ہوا آخری بار کس نے دیکھا نو اگس کی رات کی درندگی کو خودخوشی کس نے بتایا کئی گھنٹوں تک سب کو کیوں اور کس نے چھپایا کتنے گنہگار ہیں کون ذمہ دار ہے کون حصے دار ہے آخر نو اگس کی رات کا پورا سچ کیا ہے کولکاتا کے آر جی کر ہسپتال کے سیمینار ہال میں ڈاکٹر بھی ایونٹ دیکھتے ہیں 31 سال کی پوشٹ گریجویٹ ریجیڈنٹ ڈاکٹر آن کال ڈیوٹی پر تھی ایونٹ ختم ہونے کے بعد رات کا کھانا آرڈر کیا رات سالہ بارہ بجے سیمینار روم میں ہی کھانا کھایا اور پھر اپنے کام میں ویست ہو گئے لیڈی ڈاکٹر سیمینار روم میں ہی سو گئی لیکن یہی رات دیش کی ایک بیٹی کے لیے آخری رات ثابت ہوئی 21 سال کی پوشٹ گریجویٹ ریجیڈنٹ ڈاکٹر سے درندگی کی انتہا کی گئی تھی جسم کو گدھ کی طرح نوچہ گیا تھا شریر پر نام ماتر کے کپڑے تھے آنکھوں سے مہوں سے اور پرائیویٹ پارٹ سے خون بہ رہا تھا گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی پائی گئی تھی ہونٹ، گردن، پیٹ، داہینے ہاتھ کی انگلی پر چوڑ کے نشان تھے شریر کا ہر حصہ ڈاکٹر بیٹی سے ہوئی حیوانیت کی کہانی بیان کر رہا تھا پوشٹ موٹم ریپورٹ کا ہر پننہ ڈاکٹر سے درندگی کی کہانی کہ رہا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسپطال کی طرف سے پریوار والوں کو آتمہتیا کی کہانی بتائی گئی کیا واقعی ایسا ہوا کولکاتا میں ہوئی خوفناک واردات کی خبر دیش پھر میں پھیل چکی تھی سننے والا ہر شخص سکتے میں تھا کئی شہروں میں پردرشن شروع ہو چکے تھے اور کولکاتا پولیس ایک آروپی کو گرفتار کر اپنی پیٹ ٹھوک رہی تھی ماملے میں پولیس نے گرفتار سنجی رائے سے پوچھتا شروع پولیس نے لوکیشن کی آدھار پر پایا کہ سنجی رائے پہلی بار رات گیارہ بجے میڈیکل کالیج اسپطال گیا اور سالہی گیارہ بجے وہاں سے نکلا اس کے بعد وہ دوبارہ تین بچ کر پچاس منٹ پر میڈیکل کالیج اسپطال گیا اور قریب سالہی چار بجے وہاں سے نکلا اس کے بعد سالٹ لیک میں موجود بیرک میں آ کر پولیس کرنیوں کے پاس سو گیا اس دن فیڈریشن آف ریجیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوشیشن نے کیندری سوازتھ مانترے جی پی نڈڈا کو پتر لکھا چوبیس کھنٹے میں ایکشن نہ ہونے پر سٹائک پر جانے کی چیتا افنی تھی ماملے کی سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کی ماملے کو لے کر راج نیتی بھی گرمانے لگی تھی یہ بہت شرمنا گھٹنا ہے اور سرکار کو اس کا ریسپونسیبیلٹی لینا چاہیے بی جے پی ماملے پر لیپا پوتی کا الزام لگا رہی تھی ممتہ سرکار نے ایس آئی ٹی کا گھٹن کر دیا وارداد کو دو دن بیٹھ چکے تھے دیدی کی پولیس کسی بھی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی اسپتال میں ہوئی حیوانیت کے خلاف آکروش بڑھنے لگا کولکاتا کے ساتھ ہی دیش کے کئی شہروں میں پردرشن ہونے لگے کولیج کے چھاتروں کی مانگ تھی کہ وارداد کی رات جس ایسی پی چندن گپتہ کی جوٹی تھی انہیں ہٹایا جائے کمیشنر نے بتایا کہ ایسی پی چندن گپتہ کو ہٹا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی گیارہ آگست کو ممتہ بینر جی سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالیج اسپتال کے کئی ویبھاگوں میں پھر بدل کیا تو دوسری اور فیڈریشن آف ریجڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسیشن انڈیا نے بارہ آگست سے پورے دیش میں ڈاکٹروں کی ہٹال کا اعلان کر دیا غم اور غصہ تھا ناروں، دختیوں، بینروں کے ذریعے آواز بلند کی جا رہی تھی بارہ آگست کو دیش کے ہر چھوڑ سے ایک جیسی تصویر سامنے آ رہی تھی دلی سے دہرادون اور جیپور سے لے کر جبل پور تک ریجڈنٹ ڈاکٹرز سڑک پر اتر چکے تھے کولکاتا میں لیڈی ڈاکٹر کو انصاف کی مانگ کو لے کر دیش بھر میں تین لاکھ ریجڈنٹ ڈاکٹروں نے کام بند کر دیا سب ہی کی ایک ہی مانگ تھی کہ ہسپٹل میں ہوئی حیوانیت کی جانچ کا زمہ سی بی آئے کو سومپ دیا جائے کوئی بھی سیف نہیں ہے نیکس دے ہسپٹل میں خود کے ہسپٹل میں ورک کرنے کا روڈ کی کہیں اور جانے کی تو بات الگ ہے تین لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ گینگ ریپ مرڈر کا ماملہ ہے نربیہ پارٹ ٹو ہے جب تک سی بی آئے جاچ نہیں ہوتی ہم نہیں سنیں یہ تین سے چھار لوگ involved تھے ایک کو پکڑا ہے they should all be literally hunted and hanged to death ہمارا بہار سرکار اور بنگالی گورنمنٹ سے انرود ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو انصاف ملے اور جو ہمارا پروٹیکشن ایک کو لاؤو کیا جائے رجیڈنٹ ڈاکٹروں کی حرطال سے مریض بے حال تھے تو سرکار کا حلق سوک چکا تھا لہذا ممتہ بینرچی نے بھی اپنی پولیس کو الٹی میٹم دینے میں تیر نہیں کی ممتہ بینرچی کے الٹی میٹم دینے کے باوچود آکروش کم نہیں ہوا ممبائی، دلی، لکھناو، پٹنا، بھوپال، شملا، چندگر، وشاکہ پٹنام سمیت دیش کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں تھا جہاں ڈاکٹرز نے کول گاتا کے نربیہ کو انصاف اور ڈاکٹروں کی سرکشا کی مانگ کو لے کر ویروت پردرشن نہیں کیا کول کاتا میں ریپ اور مردر کانڈ کو چار دن ہو چکے تھے اسپطال میں علاج کرنے والے ڈاکٹر سڑک پر انصاف کی کوہار لگا رہے تھے ڈاکٹرز کی ہرکال کو دیکھتے ہوئے کیندریہ سواستہ منترالے ایکشن میں آ چکا تھا سب ہی میڈیکل کولیجوں کو ڈاکٹرز کی سرکشا کی دشانردیش جاری کیے گئے آئی ایم اے کا ڈیلیگیشن کیندریہ سواستہ منترے سے ملا اسی دوران کول کا تہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آتا ہے ہم نے پولیس کو جانچ کے لیے سمع دیا ہوتا لیکن معاملہ عجیب ہے گھٹنا کے پانچ دنوں کے بعد بھی پولیس کسی نشکش تک نہیں پہنچی ہے اس بات کی پوری سمبھاونا ہے کہ ثبوت مٹا دیے چاہیں گے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ ترند سی بی آئے کو ٹانسفر کیا جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے ہائی کورٹ نے معاملے کی جانچ سی بی آئے کو سومپ دی پولیس کو کیس سے جڑے سب ہی میٹریل چودہ آگست دس بجے تک سی بی آئے کو سومپنے کو کہا لیکن اس سے پہلے ہی تہرہ آگست کی شام کو میڈیکل کالیج اسپتال سے حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آیا اسپتال میں اسی جگہ توڑ پھوڑ کی گئی جہاں حیوانیت کو انجام دیا گیا تھا ٹوٹی دیواروں اور لٹکتے بجلی کے تاروں والا یہ وہ سیمینار روم ہے جہاں واردات ہوئی اور اس کے ٹھیک بغل میں یعنی دس میٹر سے بھی کم کے دائرے میں توڑ پھوڑ کی گئی کولکاتا پہنچی سی بی آئے کی ٹیم نے پولیس سے چانچ ریپورٹ یعنی کیس گاری لی سب سے پہلے کولکاتا پولیس کی طرف سے کیس میں درج بیانوں کی چانچ کی کولکاتا پولیس نے آروپی سنجے روئے کو بھی سی بی آئے کو سوپا سی بی آئے نے اسی دن سنجے روئے سے پوچھتا شروع کی سی بی آئے کی ٹیم کے ساتھ ہی فورنسک ٹیم بھی کولکاتا پہنچے مقصد نئی سرے سے سبوتوں کی تلاش کرنا تھا لیکن اسی رات اسپتال میں کچھ ایسا ہوا جس نے سبوتوں کی مٹانے کی ساجش کو سامنے رکھ دیا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ریپیس نشچنت ہے لیکن پروٹیسٹرز پر موب آ کر حملہ کرتی ہے یہ کیسے سمبھو ہے کہ گنڈے آ کر موب آ کر اسپتال میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور میڈیا کی ریپورٹس یہ کہتی ہے ان چیزوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کرتے ہیں جو شاید ایویڈنس کا حصہ ہے اسپتال میں بہت سارے سبوت مٹانے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح کے آروپ لگ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ صحیح نہیں ہے آروپ مٹانے کا کسی کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی اس کو مٹانے کا کوشش نہیں کرے گا جس وقت دیش آسادی کا جشن منا رہا تھا تب کولکاتا کی ڈاکٹر بیٹی کے لیے انصاف کی جنگ بھی تیز ہو چکی تھی اسپتال میں ہوئی توڑ پھوڑ کو لے کر راج نیتی اپنی چالیں چلتی رہی تو دوسری طرف ڈاکٹر سرک پر انصاف کی جنگ لڑتے رہے وہیں معاملے کی جانچ کر رہی سی بی آئی کے ٹیم پیرتا کے گھر پہنچی ہتیا کے آروپی سنجے روئے کی مانے ای بی پی نیوز سے کہا کہ سنجے کو سزا ملنی چاہیے بہت خراب لگ رہا ہے اسے کر سکتا جس کا چار بہن دو گجر گیا باپ گجر گیا ان کا بھگنا بھگنی کوئی اپنا کریل خراب کر سکتا سولہ اگست کا دن راج نیتی کے نام رہا ممتہ سرکار کے خلاف پی جے پی سڑک پر اتری زوردار پردرشن کیا پی جے پی نیتاؤں نے آروپ لگایا کی ممتہ سرکار آواز دبانا چاہتی ہے بی جے پی ایک طرف پردرشن کر رہی تھی تو دوسری طرف ممتہ بینر جی مارچ نکال رہی تھی آرچی کر میڈیکل کالج میں پرینی ڈاکٹر ریپ اور مرڈر کیس میں انصاف کی مانگ کے لیے سی ایم ممتہ بینر جی خود سرک پر اترائیں محلاؤں کے ساتھ میلالی سے ڈورینا کروسنگ تک پیدل مارچ کیا آروپ لگایا کہ چودہ اگست کی رات آرچی کر میڈیکل کالج میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بی جے پی اور لیفٹ کی سازش ہے سی پی ایم آر بی جے پی بھان چھوٹٹا پرے چھے آر جی کرے گئے راستی ایکٹ سمائے باروٹال پرے سی پی ایم ایک دیو آئی افر فلیگ نیئے بی دیو تے دیکھا جات چھے دیو آئی افر فلیگ آر بی جے پی نیئے چھے نیاسنال فلیگ نیاسنال فلیگ سب جگائے پولیٹیکال کاجے بیابوار کرا جائے نا سافہ کی ہفتے بھر میں ہی دیش کی ہونہار بیٹی سے ہیوانیت سیاستف کے پھیر میں پھسنے لگی ہے راج نیتی کے وار پلٹ وار کے بیچ سی بی آئی واردات سے جوڑی ایک ایک کڑی کھنگال رہی ہے فلحال جانچ کی سوئی واردات کو سوسائٹ بتانے والے کالج کے پنسپل سندیب گھوش کی طرف مڑ گئی ہے گھوش سے پوچھتاج میں پتا لگایا جا رہا ہے کہ واردات کے بارے میں آپ کو جانکاری کب ملی آپ کتنے بجے اسپتال پہنچے آپ کو کس نے گھٹنا کے بارے میں جانکاری دی کیا پیرٹ نے آپ کو پہلے کوئی شکاعت دی کیا آپ سندی روئے کو جانتے ہیں ڈاکٹرز سٹوڈنٹ میں آپ کو لے کر غصہ کیوں ہے ایسے تمام سوال ہیں جن کا جواب سی بی آئی جاننے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سوال باقی ہے کہ کیا دیش کی ڈاکٹر بیٹی کو انصاف مل پائے گا کیا سی بی آئی نو اگست کا سمپون سچ پتا لگا پائے گی یا پھر کولکاتا کے نربیہ کی چیخیں سیاست کے شور میں گم ہو کر رہ جائیں گی